کہ اتر پردیش کا مکہ منٹری اتر پردیش کا چیم در چند بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے اگر آفرین فاطمہ کے باپ کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے سزا ہوگی تو میرا گھر کیسا توڑیں گے آپ مجھے سزا ہوگی نا میرے گھر کو تو نہیں توڑا جا سکتا ساری دنیا کے سامنے آپ نے اس بچی کے گھر کو توڑا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں توڑا تم نے بھارت کے رون آف لا پر بلڈوزر چلا دیا تم نے بھارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام کیا بتا دیش کے پدان منتری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتاو آپ اب یوگی موٹی اور ممتعب انرجی پر کوئی بولا جاتا ہے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایک کیس میں تو پانچ سال کے بعد ڈالا گیا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی شان میں وہ نپور شرمہ ناب شناب بکتی ہے پندرہ دن ہو گئے آپ اس کو آرام سے گھر میں بیٹھا کر رکھیں اب بتاو مجھ پر الزام لگانے والوں میں کیا کروں میرے رسول کے بارے میں اناب شناب بکا جا رہا ہے یہ پانچ پانچ تم کو واقعات بتا رہا ہوں اور پھر تشدد وائلنس کا میں خلاف ہوں بتاؤ جھارکن میں دو مسلم بچوں کو گولی مار دی گئی پولیس نے مدسر کو جو اسلام نگر کا ہے ساحل کو جو چشتیاں نگر کا ہے یہ بچے شاید ہو گئے مر گئے ختل کر دیا گیا سر پہ گولی مار دی ساحل کے یہ بچوں کو گولی ماریں گے آپ بتاؤ جھارکن کی حکومت جو کانگریس کی سرکار ہے جی ایم ایم کی سرکار ہے دو بچوں گولی مار دیئے اثر عالم ایک بچہ چھے گولیاں اس کو ماری گئیں چار نکالی گئیں دو گولیاں اس کے جسم میں اور وہ ساحل کی ماں کیا کہہ رہے ہیں میں ویڈیو دیکھا وہ کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بیٹے نے اپنی جان کو خربان کر دی نہیں تم تھالی نہیں مارو گے سنچو دھوڑی دیر کے لیے تمہارا بھائی تھا تمہارا بیٹا تھا کیا کروگے تم کیا اپنے بیٹوں کو اس لیے پیدا کر دے کہ جان دے دے کیا ہماری جان کی قیمت نہیں ہے کیا اس بچے کہ اس کے ماں کو حق حاصل نہیں تھا کہ اس کے ضعیفی کا سہارہ بنے یہ میری رائی ہے اس پہ بولتے ہیں بھرکہ باشندی آپ دو بچے مر گئے گولیاں مار دیا آپ نے یہ نہیں ہوتا تھا اگر دیش کے پدان مندری آکشن لے لیتے میں وائلنس کا کنڈیم کرتا ہوں پوٹیسٹ ہونا چاہیے مگر سنبیدھان کے دائرے میں ہو کر رہنا چاہیے پوٹیسٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے فنڈیمنٹل رائی تھے مگر امن کے ساتھ یہاں پر دو بچے چلے گئے پریاغ راج میں لوگوں نے پوٹیسٹ کیا تو آپ نے آفرین فاطمہ کے گھر کو توڑ دیا پورے گھر کو توڑ دیا کیا کہا اتوار پردیش کی سرکار نے کہ اس کا باپ اور یہ ذمہ دار ہے کہ کوٹ کس لیے ہے پھر بتاؤ آپ عدالت کس لیے ہے جج کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے اگر تم تائے کر لوگے پندرہ دن سے لپور شرمہ گرفتار نہیں ہوتی اور ہمارے قلاب ججمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم میں ندیمی ہو تمہارے گھر کو توڑ دیا جائے گا اور گھر کو توڑ رہے ہیں اور یہ میڈیا کے لوگ جو انگلیس چینل ہے نیوز ایٹین وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آفرین فاطمہ کے گھر سے آفرین فاطمہ کے گھر سے ایک پوسٹر نکلا پوسٹر پر وہ ریپوٹر دکھا رہا ہے انگریزی میں لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب نائنصافی ایک قانون بن جاتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے یہ تھامس جفرسن امریکہ کا صدر نے کہا تھا اور یہ ریپوٹر کہا اے اس کے گھر سے یہ نکلا یہ نکلا کہ کوئی بمبانہ نے کہا سگرٹ نکلا کہ کوکا کولا کا فارمولا نکلا وہی بات when injustice becomes law rebellion becomes a duty یہ کون لکھا تھا معلوم آپ کو مہاراشترا کے ایکس چیف منسٹر دیوندر فاطنویس کی پتنی نے ٹویٹر پر لکھا تھا تم توہے گھر جا کر فاطنویس کا ہمارا گھر توڑ دیا تم نے تم کون ہوتے اگر اس نے کیا آفرین فاطمہ کے بات نے کیا تو کوٹ میں چلا ہونا کیس سزا دلاؤ اس کو جیل میں ڈالو کوٹ میں کنوک کراؤ کہ اتر پردیش کا مکہ منتری اتر پردیش کا چیم درچت بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے اگر آفرین فاطمہ کے بات کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے سزا ہوگی تو میرا گھر کیسا توڑیں گے آپ مجھے سزا ہوگی نا میرے گھر کو تو نہیں ٹولا جا سکتا ساری دنیا کے سام میں آپ نے اس بچی کے گھر کو ٹولا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں ٹولا تم نے بھارت کے رول آف لا پر بلڈوزر چلا دیا تم نے بھارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام کیا بتا دیش کے بدان منتری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتاو آپ اگر وہ ذمہ دار ہے تو چلاو نا کوٹ میں کیس اچھا گھر کس کا توڑتے ہیں اس بچی کا گھر توڑتے ہیں جو اس کے باپ کو ملزم قرار دے رہے ہو باپ کا گھر نہیں ہے اس کی بیوی کا گھر ہے بولتے ان لیگل بنایا گیا تو کیا ساتھ ساتھ چھ سال سے یو پی میں بی جے پی کی سرکار سو رہی تھی اور آپ نے کیا کیا پتر پھے کے گھر توڑ دیا جب بھاجپا کے منتری ٹینی ان کا بیٹا باپ کی گاڑی سے چھے لوگوں کی جان لیتا ہے سپریم کوٹ اس کی بیل کینسل کرتی ہے تو بھاجپا کے لوگ عجی ٹینی کا گھر نہیں توڑتے آفرین فاطمہ کا گھر توڑتے بتاؤ بھیدباؤ کون کر رہا ہے عجی کا گھر ہے تو نہیں توڑا جائے گا فاطمہ کا گھر ہے تو توڑا جائے گا یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسا انصاف ہے بتاؤ آپ اس کا نام عجی ہے تو گھر نہیں توڑے گا پانچ لوگوں کی حتیہ کا الزام یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ڈکوس لے وعدے اسی لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس نائنصافی کے قلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے ہم دیش کے بدان منتری سے اپین کر رہے ہیں یہ بلڈوزر جو آپ گھروں پر چلا رہے ہیں ایک سمدائے کے گھروں پر چلا رہے ہیں پتان منتری دیش کے سمبیدان کو آپ کمزور کر رہے ہیں یہ دیش چلے گا تو سمبیدان سے چلے گا تو پھر بند کر دو عدالت کو تعلہ لگا دو عدالت کو ججلس و قائدوں کے عدالت مت آؤ کیونکہ مکہ منتری تائے کرے گا کون ملزم ہے کیا ضرورت ہے عدالت کی پھر کیا ضرورت ہے پالیس کی کہ تم عجے کے گھر کو نہیں توڑتے اور فاطمہ کے گھر کو توڑتے ہو تو یاد رکھو شہزادی جنت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہو اللہ شہزادی جنت کے صدقے میں ظالموں کو شکت دے گا انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اتر پردیش میں یہی کہہ رہا تھا میں پکار پکار کر کہ اپنی پاٹی کو مضبوط کرو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو مگر وہاں کے لوگ بڑے لوگ بہت بڑے لوگ ہیں آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بول رہے تھے نہیں نہیں سرکار بدلنا ہے میں کہہ رہا نہیں بدلو گے گھر دور دیئے کوئی نہیں جاتا جو مجھ پر الزام لگا رہے تھے بی ٹیم بی ٹیم کا آج کہاں ہے تم بتاؤ کیوں تمہارے موں میں دھائی جم گیا جو بول رہے تھے سماج وادی کو دو کانگریس کو دو مگر اویسی سے اشار رہو اگر تمہارا نمائندہ ہوتا تو کم سے کم جاتا وہاں پر پوچھتا ہوں لوگوں سے ہم نے جلی میں ہمارے کلیم رفی صدر صاحب جلی کے پولیس ٹیشن کو رپیزنٹیشن دینے گئے تو میشاہ کی پولیس نے اٹھا کر ان کو تیہار جیل میں دال دیا ہمارے تیس لوگ جیل میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ متحید ہے یہ مندلس کا ساتھ دیجئے اور میں اپنی تخریر کا اختتام اس دعا سے کروں گا جو طائف کے وقت بلکہ اس حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے وقت یہ دعا کی تھی آج آپ اور ہم رب کائنات کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو کسی عالم دین نے مجھے بھی جایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں طائف کے وقت یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ میں اپنی کمزوری اور وسائل کی کمی اور لوگوں کی نظر میں بے وقتی کا شکواہ آپ سے کرتا ہوں یا اللہ ہم اپنی کمزوری اور وسائل کی کمی اور لوگوں کی نظر میں بے وقتی کا شکواہ آپ سے کرتے ہیں آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور مہربان ہے یا اللہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہیں یا اللہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہیں اس دشمن کے سپرد جو ہم پر ہمڑے وار ہوگا یا اس نزدیکی شخص کے حوالے جو میرے معاملے پر خابو رکھتا ہے اے اللہ اگر ہم سے ناراض نہیں ہیں تو میں کسی بات کو خاتر میں نہیں رکھتا ہاں آپ کی آفیت ہم سے بہت کشادہ ہے اللہ ہم آپ کے اس منور چہرے جس سے تاریخیاں روشن ہو گئی ہیں اس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں کہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں آپ کے غزب کے نازل ہونے سے اور آپ کی ناراضگی کے شکار ہونے سے تیرہی طرف لوٹتے ہیں یا اللہ یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ کے سواہ کسی کی کوئی طاقت اور تدبیر نہیں ہے تو اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط رکھو جو لوگ گھروں کو توڑ رہے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں یاد رکھو باجپا والوں اختدار ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنے والا ہے دیش رہے گا انشاءاللہ اور دیش کو مضبوط رکھنا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ منلس کو مضبوط کریے متحد رکھئے بوجھ میں امن کو اور مضبوط کریے اور اس پاٹی کو کامیاب کریے آپ کا پھر سے شکریہ کہ آپ نے اپنا خیم کے وقت نکال کر آج یہاں پر آئے میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں اور سنو موڑی جی اگر آپ کی بھی سبا ہوگی تو لوگ ایسا محبت سے نہیں آتے ہوں گے لوگوں کو لایا جاتا ہے آہ گاڑی میں بیٹھ گاڑی میں بیٹھ آہ آہ یا انی محبت ہے اللہ اس محبت کو خائم رکھے آپ کا بہر شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ